موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس سیکھ و دوٹی اور میں ہوں محمد کامران سب سے پہلی ایک نظر ان اہم ایشیوز پر جن کو ہم آج کے پروگرام میں کراس سیکھ کریں گے دہشتگردی کی حالیہ لہر ملک میں دہشتگردوں کے معاون نیٹورک کی موجودگی کے اشارے دینے لگی بم دھماکے ہوں یا لاہور میں امریکی ایجنٹ ریمن ڈیویس کی سرعام شہریوں پر فائرنگ کیا ہم نے ماضی کے واقعات سے سبق سیکھ لیا دو روز کی بارش کے بعد کراچی شہر تالاب کا منظر پیش کرنے لگا شہری زندگی مفلوج کیا کراچی کے شہری ایمکی ایم اور پیپلز پارٹی میں سیاسی چپکلش کی سزا بھوکت رہے ہیں اور ناظرین اید الفطر سے ایک روز قبل جمعہ کے دن کورم ایجنسی کے علاقے پارا چنار پر اس وقت قیامت ٹوٹ پڑی جب یکے بعد دیگرے دو دھماکوں سے اکتالیس افراد جام بھک اور سو سے زائد زخمی ہو گئے جبکہ بعد ازاں یہ ہلاکتیں بڑھ کر پچتر تک جا پہونتی جس کے بعد تقریباً ہر گھر میں کورام مچ گیا دھماکوں نے اید کی خوشیاں تہو بالا کر دیں اور لوگ سراپائے احتجاج بنے رہے اس علاقے کی بات کی جائے تو پارا چنار پاک افغان سرط پر قبائلی علاقے کورم ایجنسی کا انتظامی ہیڈ کوارٹر ہے اس علاقے کی آبادی چالیس ہزار کے قریب ہے جس میں مختلف قبائل نسل اور اقائد کے لوگ شامل ہیں یہ علاقہ انتہائی حساس علاقوں میں شمار ہوتا ہے اور اس سال یہاں دہشتگردی کے واقعات کی بات کی جائے تو روان سال جنوری میں پارا چنار سبزی منڈی میں ہونے والے بم دھماکے میں پچیس ہلاکتیں ہوئیں مارچ میں پارا چنار پھر دہشتگردی کا نشانہ بنا اور مرکزی امام بارگاہ کے گیٹ کے قریب بارودی مواد سے بھری گاڑی اڑا دی گئی جس سے چوبیس افراد جانبھاک اور نوے سے زائد زخمی ہو گئے اور اب رمضان المبارک میں بڑی دہشتگردی کے بعد علاقے کے عوام سراپائے احتجاج ہیں پارا چنار میں ہر دہشتگردی کے بعد سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات اٹھتے رہے ہیں واقعات کا تسلسل بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سیکیورٹی لیپس تو موجود ہے تاہم اب سیف سٹی منصوبے اور سردی علاقے میں بار لگانے کا اعلان کیا گیا ہے سیکیورٹی لیپس کی بات کی جائے تو لاہور میں جنوری دوہزار گیارہ میں امریکی سیکیورٹی کانٹریکٹر ریمن ڈیویس کی ہاتھوں دو شہریوں کے قتل کا واقعہ بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ریمن ڈیویس کی آپ بیتی کتابی صورت میں حال ہی میں سامنے آئی ہے جس میں ریمن ڈیویس اور ان کے شریک مصنف نے بڑے ڈرامائی انداز میں جیل روڈ اور فیروزپور روڈ کے سنگم پر دو افراد کو قتل کرنے کے واقعے کی منظر کشی کی ہے امریکی شہری ریمن ڈیویس کی کہانی بتاتی ہے کہ جنوری دوہزار گیارہ میں وہ کس طرح مسلح ہو کر آزادانہ لاہور کی سڑکوں پر گھومتا رہا ہے یہ واقعہ بھی سیکیورٹی لیبز کی بڑی مثال بنا ہے لیکن کیا ان واقعات سے سبق بھی سیکھا گیا ہے پاکستان گزشتہ کئی دہائیوں سے دہشتگردی کا شکار ہے ملک میں دہشتگرد اور معاون نیٹورک کی موجودگی حساس مسئلہ رہی ہے دہشتگردی کے خلاف کئی آپریشنز کیے جا چکے ہیں کئی منصوبے بھی بن چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ملک میں دہشتگردی کی وارداتوں کا تسلسل کچھ کمزوریوں کی نشاندہی بھی کر رہا ہے کیا نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت نہ ہونا ہی بڑی نہ اہلی ہے یا اس حوالے سے قانون سازی اور سیکیورٹی کے معاملات کو اثر نو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں سابق سیکیورٹری دفاع بھی ہیں لیفٹننٹ جنرل ریٹائر خالد نعیم لودی صاحب اور ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے ترجمان پنجاب حکومت ہے مسلم لیگ نون کے رانوما ہے ملک احمد خان آپ دونوں کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو جنرل صاحب آپ کی جانے بانا چاہوں گا پارا چنار سانیہ پہلی بار نہیں ہوا ہے پہلے بھی کئی بار اسی علاقے میں خوفناک دہشتگردی کے واقعات ہو چکے ہیں کیا دہشتگردی کا نیٹورک نہیں ٹوٹا یا سیکیورٹی لیبز ہیں جنہیں پر کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بالکل آبیس بات ہے جس پہ آپ بھی جانتے ہیں ناظرین بھی جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو دہشتگردی ہمارے ملک میں چل رہی ہے اس کے کچھ اندرونی اوامل بھی ہیں اور بیرونی اوامل بھی ہیں ابھی ان کی تفصیل میں جائے بغیر یہ ضرور بتانا ہے کہ ہمیں دونوں چیزوں کا خیال لکھنا ہوگا اندرونی طور پر بھی ہمیں اپنا دفاع مضبوط کرنا ہوگا جو درادے ہیں ہماری سسائیٹی میں ان کا دیکھنا ہوگا لیکن جو بیرونی ہاتھ اس میں ملوث ہے اس کے ساتھ بھی ڈپلومیٹیکلی اور جو اور طور طریقے ہیں ان سے نبٹنا ہوگا اصل میں مسئلہ یہ ہے کامران صاحب کہ جو بھی جب آپ دفاع کرتے ہیں پورے ملک کے طول و عرض میں تو جو جو چیزیں آپ نہیں ہونے دیتے ان کی تشیر کم ہوتی ہے اور میرا خیال شاید اس کی ضرور بھی نہیں ہوتی جہاں دو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں وہاں پہ کم از کم دس سے بارہ ایسے ہوتے ہیں جو ناکام بنا دی جاتے ہیں شاید اس سے زیادہ ہو پرپورشن لیکن بارہ پھر بھی یہ وجہ یہ نہیں بنائی جا سکتی جب کوئی اتنا بڑا واقعہ پیش آ جائے اور خاص کر پارا چنار جو کہ already well known sensitive area ہے اور long standing ان کے disputes ہیں وہاں پر ایسی جگہوں پر تو خاص دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اور اس میں politically بہت active کام کرنے کی ضرورت ہے اور socially اور justice کے point of view سے بہت active کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بعد میں فوجی طور پر بھی سر آپ نے کہا ضرورت ہے تو کیا اس حوالے سے کام کیا ابھی تک ہونی رہا اب انتظار کس بات کا ہے ضرورت پر آپ کا زور ہے اب انتظار کس بات کا کام ہو رہا ہے لیکن میرا خیال بہت سو سروی سے ہو رہا ہے آپ نے national action plan کا ذکر کیا آپ national action plan کی ایک چیز کو دیکھ لیجئے جس میں فاٹا reformز ہے جس میں مدرسہ reformز ہیں جس میں police reformز ہیں جس میں اور ہزاروں چیزیں ہیں آپ مجھے بتائیے کہ اب تک کیا ہوا ہے اب یہ ہے کہ کوئی بیٹھ کر فیصلہ بھی نہیں کرتا کہ بھی جو کچھ نہیں ہو رہا اس کو اگر ہم نے practically shape دینی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے مرحب یہ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز ناممکن ہے جو چیز آپ کے ذہن میں آگئی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس لوگ موجود ہیں آپ کے پاس کسی حد تک وسائل موجود ہیں صرف آپ نے اپنے نظام کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے سسٹم کو ٹھیک کر کے کسی ایک agency کو اس کا overall in charge بنانا ہے اور وہ آپ کو کوئی idea ہونا چاہیے کہ ہمارے پاکستان میں کتنے institutions ایسے ہیں موجود جو کہ اس قسم کا central role ادا کر سکتے ہیں ان میں سے کسی کے حوالے آپ یہ کریں ان کو آپ ذمہ دار بنائیں تو یہ تو ہو سکتا ہے لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دیکھئے یہ جتنے terrorism کے مسائل ہیں یہ صرف military نویت کے نہیں ہیں فوج کے لی جتنا مرضی کام کر لے یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے بیریوں سے آپ بیر جھاڑ سکتے ہیں جب تک کہ بیری کی جڑ نہیں کٹیں گے وہ بیر اگلے سیزن میں پھر آ جائیں گے تو فوج لڑتی رہے گی لڑتی رہے گی لیکن جب تک آپ اس کی جڑوں تک نہیں پہنچیں گے جس میں معاشی اور معاشرتی نائنصافی ہے جس میں ناخاندگی ہے جنرل صاحب آپ کا کہنا ہے کہ جڑ سے خاتمہ ہوگا اجسر شاملے گفتگو کرنا چاہوں گا پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد صاحب کو سر پنجاب کی بات کی جائے تو رمضان اور عید پنجاب میں خیریت سے گزر گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں سیکیئوٹی کی صورتحال بہتر ہوئی ہے کیا سلیپنگ سیلز اور نیٹ ورک جو پنجاب کے بارے میں کہا جا رہا تھا وہ ختم ہو گئے ہیں شکریہ کامران دیکھیں میں پارشلی جو جنرل خالد نے کہا جو انہوں نے کہا ہے وہ حرف بحرف بیسکلی ایک ٹیکسٹ بک ریزننگ ہے کہ کیسے دہشتگردی کا مقابلہ کیا جائے گا اور یہ جو فورت جنریشن وارفیرز ہوتی ہیں اس میں کسی ایک علاقے کے اندر آپ اگر کچھ امپروومنٹ کر لیں اور دوسرے علاقے میں نہ ہو تو وہ لوگ جسے ان علاقے میں آپ نے امپروومنٹ کی ہوتی ہے اس سے شفٹ ہو جاتے ہیں دوسرے علاقے کی طرف یہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے یہ جب ہمارا لاہور چیرنگ کراوس کا بلاسٹ ہوا تو اس میں ہمیں اس چیز کے ٹریسز اور ایویڈنسز ملے کہ ہماری ساری سویپنگ اور سرچنگ کے بعد ہمیں یہ ایویڈنس کنکریٹ ایویڈنس ملی کہ وہ جو یہاں پہ ٹریسٹ جو لوگ تھے وہ کس طرف سے آئے کیسے آئے اور انہوں نے کیسے ری گروپ کیا تو یہ جب ضربہ حضب ہوئی ضربہ حضب میں ایک بہت بڑا آپریشنل سیکسس تھا وہ پاک فوج نے بڑی زبردست ایک علاقے کو واپس حاصل کیا بڑی ایک پوری تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا ٹریزم کے خلاف آپریشن تھا جس پر ان کو جتنی بھی اس کامیابی پر مبارک بات دی جاتی لیکن اس کے ڈیویڈنس جو تھے وہ شیئر نہیں ہو سکے پروپٹلی شاید نیشنل ایکشن پلان کی پرسوئنس میں کئی کو کمی رہ گی ایک کوہیسف ایفرٹ نہ ہو سکی ایک سٹینڈالون پنجاب کے اندر ہم نے کچھ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کوئی لینڈمارک اچیومنٹس کی سی ٹی ڈی کا قیام کیا سی ٹی ڈی نے چیرنگ کراوس کے جو کلپٹس تھے ان کو ایک کنکریٹ کوہیسف ایفرٹ ہو سکتی ہے جس کو آپ مل کر آگے چلائیں جس کے اندر فورمز جو ہیں وہ اپنے پورے پورے کام کریں یہ بھی کیونکہ اس میں سائٹ پر کچھ کپیسٹی کے ایشیوز ہیں کیونکہ سیول سائٹ پر آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا جو ٹاسک ہے وہ رادر ڈیفرنٹ نیچر کا ہے میں اس کی ڈیفکلٹی پر تو بات بات میں کروں گا لیکن اس کا نیچر بڑا ڈیفکلٹ ہے آپ نے جب بیانیہ تبدیل کرنا ہے جب آپ نے مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہے جب آپ نے ویریس فیکٹر کنٹریبیوٹنگ تو دیٹ ان کو اڈریس کرنا ہے تو یہ ساری باتیں آپ کو ایک بڑے گریجول پروسس کے اندر اچیو ہو سکتی ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتی کہ جس طرح آپ فوری کوئی ایک آپریشن کریں گے اور اس کی کامیابی یا نکامی کا آپ کو فوری طور پر اندازہ ہو جائے گا so it's a long way to go اس کو آپ نے بڑی جدو جہد کے ساتھ لڑنا ہے بڑی کمیٹمنٹ کے ساتھ لڑنا ہے and with all your reasons and ساری بات کو کیونکہ security اگر کسی ملک کی نہیں ہوگی تو economy بھی compromised ہوگی باقی political processes بھی compromised ہوں گے تو سب سے بنیادی اور لازم بات یہ ہے سر آپ سے یہ کچھ نہ جاؤں گا سر یہ جو جتنی آپ بہتری گنوا رہے ہیں پنجاب میں ہونے والی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو رینجرز آپریشن پنجاب میں ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی ہے بالکل definitely it has contributed on a large scale to that یہ تو کوئی دو رہی نہیں ہے رینجرز کے آنے سے بہت فائدہ ہوا ہے اور رینجرز کے آنے کی وجہ سے ہمیں اس کمبیٹنگ کے اندر بڑی آسانی ہوئی ہے بڑے زبردست successful operations ہوئے ہیں تو رینجر is a good helping hand here احمد صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جنرل صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا عید سے پہلے صرف پارا چنار کو ہی نشانہ نہیں بنایا گیا 48 گھنٹوں میں کوئٹا پارا چنار کراچی دہشتگردی جو ہے وہ ان جگہ پہ کیے گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ان واقعات سے کوئی خاص پیغام ہے جو دیا گیا ہے دہشتگردوں کی جانب سے دیکھیں جی ادھر سے آپ جانتے ہیں کہ موڈی دورہ کرنے والا تھا امریکہ کا اور ابھی وہ دورہ ہو بھی گیا ہے ادھر سے آپ کی عید تھی پھر یہ ہے کہ کلبوشن کا معاملہ چل رہا تھا تو پیغام تو ہمیں بار بار مل رہے ہیں اور پیغام بالکل کلیر ہیں اس میں میں رہا کوئی امبیگوٹی نہیں ہے اس میں صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دیکھئے اگر تو آپ کے پاس چوئس ہو کہ آپ امن چاہتے ہیں یا جنگ چاہتے ہیں پھر تو ہر جو ذی اکل شخص ہے وہ یہی کہے گا کہ ہم امن چاہتے ہیں لیکن اگر آپ کے اوپر ایک خاص قسم کی جنگ مسلط کی جائے جو کہ کی ہوئی ہے ہمارے دشمن نے اور نام لینے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہندوستان نے اور دونوں طرف تین طرف سے کی ہوئی ہے مشرق سے مغرب سے ہمارے اندر سے اس کے بعد بھی یہ خیال لکھنا یا یہ خام خیال لکھنا کہ ہم اگر ہاتھ بڑھائیں گے امن کا تو وہاں سے امن کے پیغام آئیں گے جبکہ ہر چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہمارے خلاف کی جا رہی ہے تو میں بار بار ہر چینل پر یہی کہتا ہوں اور اپنے لیڈرشپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مربانی کر کے سمجھ جائیں تمام جو اشارے ہیں کوئی آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے یا آپ کے اچھے اگدامات کی طرح وجہ سے آپ کی طرف کوئی ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہے دوستی کا آپ کو یہ جنگ لڑنا ہے آپ کو اس کا جواب دینا ہے اور ترکی با ترکی جواب دینا ہے وہاں پر اس سے زیادہ مسائل موجود ہیں جو آہم ایکسپلائٹ نہیں کر رہے اور وہ ہمارے ہر مسئلے کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اور کب تک انتظار کریں گے کتنی شہدتوں کا انتظار کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس وقت سوچنے کی بات ہے کہ یہ ایسی جنگ جس میں کہ جواب نہ دینے کی کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس اس کا جواب نہ دے کر آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں ٹھیک ہے جنرل صاحب ہمارے ساتھ رہے گا اس وقت پارا چنار کی بات ہو رہی ہے تو اسی علاقے کے جو ایم این اے ہیں ساجد توری صاحب انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے بہت شکریہ ساجد صاحب کیپرل ٹی وی کو وقت دینے کے لیے آپ سے جاننا چاہوں گا آج مذاکرات ہوئے جنرل کمر جاوید باجوا سے اور دھرنا ختم کر دیا گیا وہاں کے جو لوگوں کی جانب سے تو کچھ وعدے بھی کیے گئے ہوں گے علاقے کی صورتیال اس وقت کیا ہے کیا کشیدگی ختم ہو گئی ہے بلکل آج چیف صاحب آئے تھے اور مطلب ہے کہ بقاعدہ درنے میں جو کمیٹی بنی تھی ان کی بھی میٹنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ اور پوری قرمی جنسی کی جتنی بھی موشتان نے سب کی میٹنگ ہوئی ہے جرگی سے انہوں نے خطاب کیا پھر اس کے بعد جو مطلبات تھی کمیٹی کے درنے والوں کی تو اس میں سب سے پہلا جو تھا وہ کمپنسیشن کا تھا تو اس میں بالکل چیف صاحب نے ہی کہا کہ جی طرح اور صبح میں دے رہے اسی طرح ہم آپ کو شہید تیلے دس لاکھ روپے اور زخمی تیلے پانچ لاکھ اگر کہیں کسی نے زیادہ پیسے دی ہے تو اس بیس لاکھ بھی ہم دیں گے اگر کسی نے دی ہے تو یہ میں وعدہ کرتا ہوں اس کے علاوہ تقریباً رضاکار جو فوج کے ساتھ ریڈ زون میں کڑے ہوں گے اور رضاکار جائے نا فوج کے ساتھ مدد کریں گے وہ بھی مطلب ہے انہوں نے کمینڈ کیا اور ساتھ انکوائری میں مطلب ہے کہ انہوں نے کلیر یہ کہا کہ اس میں کرنان عمر ہو یا مطلب ہے اس کی سپائی ہیں جو بھی اس میں انوال ہو انشاءاللہ اس کے خلاف ہم ایکشن ملیں گے اور اس کو کوٹ مارشل بھی کریں گے تو اسی طرح مطلب ہے کہ جو پچھلی دماکی ہوئے ان کے تحقیقات جائے نا وہ بھی ریپورٹ جائے نا ان عوام کے سامنے لانے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس میں یہ فریش دماکی میں کون انوال ہے پچھلی دماکی میں کون انوال تھا تو یہ سارا سلسلہ ان کے ساتھ ڈسکس ہوا اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحبی آئے تھے انہوں نے بھی درنے سے خطاب کیا اور میں یہ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس دن رحمان ملک صاحب آئے تھے ان کو لینڈنگ نہیں ہونے دیا اور انہوں نے خطاب نہیں کیا اس کے ساتھ فیصل کریم کنڈی بھی تھے اور آج آرمی چیف کی جانے کے بعد تقریبا ایڈنٹ کے اندر اندر پر درنے ختم ہوا اور آج لوگوں میں تھوڑا وہ محسوس کر رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ ہمارے جو مطلبات ہیں وہ انشاء رہا منظور بھی ہو گئے اور امید بھی رکھتے ہیں آپ ضرور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بلکل درست ہے لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے پارا چنار میں سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہی ہیں بہت سی یقین دیہانیاں پہلے بھی کروائی جاتی رہی ہیں اب دہشتگردی کی خاتمے کے لیے کن کن اقدامات کی یقین دیہانی کروائی گئی ہے تو اس میں تو انہوں نے یہی کہا کہ سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں کا مطلب تاؤن چاہیے کیونکہ ابھی جو تورہ بورہ میں وہ دہشتگی جو لوگ ہیں وہ بھی مطلب ایکٹیو ہو رہے ہیں انہوں نے اپنا سارا سب کچھ سنبھالا ہوا ہے پاکٹیہ سارپی بھی مطلب وہ اپنے ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن ضروری ہے عوام کی قرم کے لوگوں کی اور ساتھ کے ساتھ انہوں نے بارڈ کی بھی بات کیا کہ ہم پاڑا چنار کو سیف سٹی بنائیں گے اور ایرز گرد مطلب جتنے بھی بانڈری مطلب نزدھی کہ ہمارے ساتھ اس بھی انسان بارڈ لگائیں گے اور ساتھ کے ساتھ اس بارڈ میں ڈیپلائیمنٹ بھی کریں گے آرمی کے اور تازہ دم دستے جو ہے نا انشاءاللہ کچھ دنوں میں پہنچ جائیں گے پاڑا چنار اور جتنا حوصہ بھی یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں جنرل صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ نے جانا ہے میں کچھ ریمن ڈیویس کے حوالے سے بھی آپ سے کومنٹس چاہ رہا تھا کتاب منظر عام پر آئی ہے انکشافات سے بھرپور اس کتاب میں کہا گیا ہے کہ کئی اعلیٰ شخصیات اس رہائی میں آن بورڈ تھیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے جو کچھ کہا گیا ہے اس کتاب میں یا یہ انکشافات جھوٹ کا پلندہ ہیں میرا خیال ہے کہ یہ جو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں کافی ساری باتیں پہلے سے پاکستانیوں کو معلوم تھی اور اس میں یہ بات دیکھئے جب ایک امریکن سٹیزن پکڑا جائے کسی بھی جرم میں کسی بھی ملک میں اور امریکہ یہ تہیہ کر لے کہ اس نے اپنے بندے کو واپس لینا ہے تو پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں لیکن یہ ہے کہ صرف جنرل پاشا کو ٹارگٹ بنانا اس لئے درست نہیں ہے کہ وہ کوئی سربراہ تو نہیں تھے ملک کے بنیادی طور پہ تو یہ فورن پالیسی میٹر تھا یہ فورن پالیسی کے تحت آپ نے فیصلہ کرنا تھا کہ آپ نے امریکہ کو کیا جواب دینا ہے اور اس میں آپ کے صدر موجود تھے آپ کے فورن منسٹر موجود تھے چیف آرمی سٹاف بھی تھے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک متفقہ فیصلہ ہوگا تمام پولٹیکل اور ملٹری ہائی آرکی کا کہ صورتحال کا بہترین حل یہ ہے کہ ان کو خون بہا ان سے لیا جائے اور جو کہ آپ کا قانون جس کی اجازت دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو واپس لیا جائے واپس بھی دیا جائے تو یہ یہ ہوا ہے چھیک اصلا آپ کا کومنٹ آگے لیکن صاحب میں آگے مستقبل کے حوالے سے جاننا چاہوں گا سیکیورٹی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ریمن ڈیویس جیسے واقعات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ انکشافات کئی سوالوں کو بھی جنم دے رہے ہیں ریمن ڈیویس کے واقعے نے پاکستان کی داخلی سلامتی پر کیا سوالات اٹھائے ہیں بطور سیکیورٹی ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے واقعات کو دوبارہ روکنے کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے کیا آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ایسا واقعہ ریپیٹ نہ ہو بلکل ریپیٹ نہیں ہونا چاہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ریمن ڈیویس بھی جاسوس تھا اگر امریکہ کا جس کا کہ مجھے علم نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو کنٹریکٹر کہتا ہے اور کوئی کام کر رہا تھا اور وہ بہتر جانتے ہیں مرل جنرل پاشا سے پوچھنا چاہیے میرے ابھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہے کہ اگر تو وہ جاسوس تھا اور پھر یہ سب کچھ ہوا تو یہ اس سب بھی بہت غلط تھا اور آج بھی نہیں ہونا چاہیے تو پہلے تو ہمیں پورا اپنا دیفنسیو میکنزم ایسا رکھنا چاہیے کہ کوئی بیرونی ملک یہاں پر جاسوس ہی نہ کر سکے لیکن اگر کوئی جاسوس پکڑا جائے تو پھر اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو جاسوسوں کے ساتھ کیا جاتا ہے ارسپیکٹیو کہ وہ کسی بھی ملک سے آیا ہو کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کو کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا تو اگر وہ جاسوس تھا اور اس کو معاف کیا گیا میں سمجھتا ہوں اس سے بھی ظلم ہو گئے اور آج تو بالکل آلات ایسے نہیں ہے کہ کسی بھی اس قسم کے آدمی کو چھوڑا جائے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ہمارے ملک میں ہماری سیکیورٹی کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں جنرل صاحب ہمارے ساتھ رہی گا مجھے آپ کے پانچ میں ڈوٹ چاہیوں گے میں ملک احمد صاحب سے یہ سوال لکھنا چاہوں گا ان کے سامنے ریمن ڈیویس کی کتاب پر سر آپ کے بھی کامنٹس آؤں گا اس نے اپنی کتاب میں یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف بھی آن بورڈ تھے اس سارے معاملے میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون کی پنزاب میں حکومت بھی آن بورڈ ہوگی تو اس سوالے سے آپ کے کہتے ہیں دیکھیں جیسے اس کتاب کے ساتھ کچھ کبھی ابھی وہ پوری کتاب میں نے پڑھی نہیں ہے I've just gone through the few details of that جو اخبار میں آیا جو آج ڈان میں اس کے متعلق ایک ریویو تھا کچھ اور اس کے میں دیکھئے I've not gone through the book yet لیکن میں دو باتیں تو آپ کو بادیل نظر میں بتا سکتا ہوں ایک تو پہلی چیز جو بڑی ضروری ہے جس پر آپ آپ کی میڈیا میں بحث کھلنی چاہیے کہ چاہیے یہ حکومتی سطح پر ہو یا یہ جیسے بھی ہو اس میں دو سوالات جو اٹھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا ہمارے ملک کا جو judicial system ہے وہ اتنا paralyzed ہے کہ جس طرح سے چاہے اگر حکومت کوئی بھی فیصلہ کر لے تو اس کو اس طریقے سے exploit کیا جا سکتا ہے اور یہ بہت ضروری سوال ہے جس کا جواب ہر صورت آنا چاہیے اور نمبر دو کہ اگر وہ جو mechanism تھا جس کی بنیاد پر ریمن ڈیویس یہاں پر رہے تو ان کی پاکستان آمند سے لے کر ان کے جانے تک ان کے بے شمار protocols involved تھے یہاں پر وہ کس مقصد کیلئے یہاں پر رہا وہ embassy کے کس کام پر تھا جو اپنے آپ کو contractor کہہ رہا تھا تو پھر کیا وہ contractor جو اس وقت یہاں پر ایک force کے موجود ہونے کے متعلق بات کی جاتی تھی پھر اس کے تو بڑے linkages بڑے different چیزوں کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر سارے security operators پر اور پھر ہر قسم کے سوالات اٹھتے ہیں وہ کوئی ایک یا دو تو نہیں اٹھتے ہیں اس کو ذرا کتاب کو تفصیل سے دیکھ لیں اس پر ضرور بات کریں سر اب ایک اور سوال جو اٹھتا ہے ناکدین یہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت چاہتی تو کیس کو دیت کے زمرے میں نہ لاتی اور معافی نہ دیتی تو کیا ایسا ممکن تھا میں اس کے ساتھ میں اس پر آپ کے ساتھ ضرور ڈیٹیل پر بات کروں گا but I have not gone through the book yet دیکھنے کے بعد بات کر سکتا جنرل صاحب آپ سے میں لا سوال کرنا چاہوں گا اس ساری سر واقعے کی آپ ٹائمنگ کو کیسے دیکھتے ہیں اس کتاب کا سامنے آنا کیا پاکستان پر کوئی خاص دباؤ بڑھانے کا ٹول بھی ہو سکتا ہے پاکستان پر جو دباؤ بڑھانے کا پروسس ہے وہ تو already شروع ہو چکا ہے اور میرے خیال ہے کہ کافی حد تک پریشر تو ڈل چکا ہے آپ دیکھئے نا کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو نونیٹو علائے کا جو سٹیٹس ہے وہ ختم کریں گے آپ کی جو امداد ہے فوجی وہ ختم کریں گے اور جو موڈی کے اور ان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں جو کشمیر میں ہندوستان کر رہا ہے اس دہشتگردی کو تو ان کو ان کے کان پہ جون تک نہیں دیں گی اور جو کشمیر کی مجاہدین کا کوئی حامی تھا اس کو انہوں نے انٹرنیشنل ٹیرسٹ قرار دے دی حالانکہ ایک ملک کسی کو بھی انٹرنیشنل ٹیرسٹ قرار نہیں دے سکتا یہ تو یو این او کا پروریگرٹیو ہے تو وہ چونکہ سپر پار ہے ان کو بڑا زوم ہے انہوں نے یہ بات کر دی تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے بھائی آپ کو کہ پاکستان کے لیے آنے والے جو مہینے ہیں ہفتے ہیں وہ اتنے خوش آئین نہیں ہیں یہ مکمل طور پر انڈیا آن بورڈ ہو گیا ہے امریکہ نے اپنا جو ہے نا وہ پلان اوپن کر دی ہے تو ہمیں بہت ہوشاری کے ساتھ اور بہت طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا چھیک ہے بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا آپ سے میں لاس سوال کرنا چاہوں گا ریمن ڈیویس کی یہ کتاب آپ نے کہا کہ آپ نے پڑھی نہیں ہے اس کے بعد آپ کومنٹ کریں گے لیکن آپ کا ایک اور اس پہ بھی کومنٹ ساؤں گا کہ پنجاب حکومت اس باپ کو کیا مکمل طور پر بند کر چکی ہے یا ان انکشافات کے بعد اس واقعے کی فائل پر نظر سان بھی ہو سکتی ہے نہیں to be honest I'm not privy to all this مجھے کیونکہ اس کے متعلق کچھ مجھے علم نہیں ہے تو میں اس پہ آپ سے بات کرنے سے کاسر ہوں گا after reading the book اگر آپ کے کوئی کوئی ہوگی اور پھر گورنمنٹ سے اس کا کوئی consultative point of view لے کر آپ کی خدمت مرز کر دیں گے کتاب آئیں گے تو پھر انکشافات کھلیں گے نیا پینڈورو باتا ہے نہیں کھلتا یہ تو وقت ہی بتائے گا ملک احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین یہاں پر لیں گے ایک break اور break کے بعد بات کریں گے شہر قائد کراچی کی روشنیوں کا شہر کراچی کہا جاتا ہے آج پانی میں ڈوبا ہوا ہے مسائل کیا کیا ہیں ان کا حل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا بات کریں گے اس بارے میں اس break کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ملک کے سب سے بڑے شہر میٹروپولیٹن سٹی میں بنیادی عوامی مسائل ہیں کہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں بجلی کی تویی لوڈ شیڈنگ ہو ناکس سیوریج نظام کے باعث کچڑے کے ڈھیر ہوں یا اُبلتے گٹر پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ہو یا ٹرانسپورٹ کی کمی لگتا ہے ہر طرف مسائل ہی مسائل سر اٹھائے کڑے ہیں اور اب صرف دو دن کی بارش نے پورے شہر کو ایک جوہڑ میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے جس سے نالوں کی سفائی کے دعووں کا پول بھی کھل کے سامنے آگیا ہے بارش کے بعد شہر کے متعدد علاقے زیرعاب آگئے ہیں اور شہریوں کے لیے مسائل کا نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے سیورج سسٹم کی ناکارگی کا یہ مسئلہ صرف گنجانہ بات اور پرانی آبادیوں ہی میں سامنے نہیں آیا بلکہ شہر کے پوش ترین علاقے بھی یکسان طور پر ڈوبے ہوئے ہیں ڈیفینس کی بات کیجئے کلیفٹن کی بات کریں شہرائے فیصل آئی آئی چندگر روڈ شہرائے پاکستان وزیر اعلی ہاؤس گورنر ہاؤس جانے والی سڑکیں اور ایم اے جنار روڈ سمیچ ہے کی کئی اہم سڑکیں بھی اس وقت طالعب کا منظر پیش کر رہی ہیں متعدد علاقوں میں سیلابی ریلہ گھروں میں داخل ہو گیا ہے جس سے مکینوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے کرنٹ لگنے کے واقعات میں چار افراد کی ہلاکتوں کی اطلاع بھی موصول ہوئی ہیں حکام کی ناہلی نے بارش کی رحمت کو کراچی کے شہریوں کے لیے زہمت میں تبدیل کر دیا ہے اور بارہ گھنٹے کے دوران بارشوں کی مزید فیش گوئی نے شہریوں کو مزید خوف میں بھی مبتلا کر رکھا ہے کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر اور سنتی حبی ہے جسے ملکی معیشت کی ریڈ کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے اس شہر کی حالت ازار کا باعث کون کون سے عوامل ہیں شہری کب تک صوبائی اور شہری حکومتوں کی سیاسی کشمکش کا شکار ہوتے رہیں گے اس حوالے سے بھی بات کریں گے انتظامیاں کے رہنماؤں سے لیکن اس وقت تازہ ترین صورتحال معلوم کر لیتے ہیں کیابنل ٹی وی کے نمائندی اکرم بلوچ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اکرم گزشتہ روز بھی میری انتظامیاں سے بات ہو رہی تھی کراچی کی ان کا کہنا تھا کہ بہت جلد یہ سارے مسئلے مسائل حل کر دیے جائیں گے جو بھی سڑکیں ہیں ان کو کھول دیا جائے گا اور سب کچھ نظام درست ہو جائے گا آج تقریباً اٹھارہ گھنٹے گزر چکے ہیں اس بات کو ہوئے ہوئے کیا صورتحال اس وقت شہر قائد کی دیکھیں مونسون کی بارشوں کے آمد سے قبل بلدے اعظماء حکومت سندھ وارٹر بورڈ ان کی طرف سے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں اور انتظامات بھی دکھائے جاتے ہیں کہ ہم نے انتظامات کر لیے گئے ہیں اور جیسی مونسون کی بارشیں ہوں گی تو شیری جو ہے نا وہ تکالی سے بچ تکیں گے لیکن ار سال کی طرح اس سال بھی جب بارشوں شروع ہوئیں کراچی میں تو ان تمام دعووں کے جو ہے نا وہ پول کل گئے ہیں اس کے علاوہ خاص طور پر جو سندھ حکومت اور مہر کراچی کے درمیان جو تناؤ ہے جو کسیب ہی ہے اس کا عقص بھی ہمیں شیر کی صورتحال پر کل نظر آیا ایک تہہنا کراچی کا مہر جو مونسون کی بارشوں سے قبل علاقہ ان کو اطلاعاتی کے بارشیں ہونی والی ہیں لیکن وہ شیر سے باہر ٹھیک ہے اکرم آپ سے ابھی کی صورتحال جانا چاہوں گا ابھی کیا صورتحال ہے کیا ابھی بھی سڑکوں پر پانی جونکا تون موجود ہے بجلی کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے گا بجلی بحال کی گئی ہے کیونکہ گزشتہ روز کہا جا رہا تھا کہ آدھے سے زیادہ کراچی اس وقت تاریخی میں ڈوبا ہوا ہے دیکھیں صبح تک تقریباً شیر کی بیشتر کھڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی تھی لیکن اب شام کو جب میڈیا میں رپورٹ آنے شروع ہوئی تو شام کو کچھ علاقوں میں جو بلدی اعظمہ کے ملازمین تھے یا ساؤت کے ملازمین تھے یا دیگر ڈسٹک کے جو ملازمین تھے وہ ساڑکوں پر کچھ نظر آئے ساپ سپائی کرنے کے حوالے سے یہ اب تک کنفرم ہے کہ جو سندھ سیکٹریٹ ہے جو سندھ اسمبلی کی بیلڈنگ ہے آئی کورٹ ہے اس میں اب تک جو ہے نا وہ پانی جھما ہوا ہے اور اب تک بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر پانی ابھی تک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں اور یہاں تک یہ سورتالوے کے کچھ علاقوں میں گھڑے پڑ گئے ہیں اور جس کی وجہ سے لوگوں کے عام درفت میں بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہے ہیں اکرم آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا میر کراچی اس وقت آئے ہیں بڑے بڑے دعوے کیے گئے کراچی کو بڑے دعوے کیا میر کراچی کی نظر کہیں پہ نہیں آرہی ہیں ایسے بلکل میں میں نے پہلے ہی ذکر کیا تھا کہ علاقے ان کے علم میں تا کہ منسون کی بارشیں شروع ہونے والی ہیں لیکن وہ اس وقت شہر میں نہیں ہیں وہ بیرون ملک روانہ ہو گئے ہیں اس حوالے سے تو یقیناً یہ صورتحال کا سامنا شہر کراچی کے لوگ شکریہ اکرم بلوچ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا پیپلز پارٹی کی اور ایم این اے بھی ہیں سن کی ان سے ہم مزید اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں بہت شکریہ شایدہ رحمانی صاحبہ آپ کے وقت کا کراچی میں گرمی اور پھر بارش نے حکومت کی کارکردگی پر بہت سے سوالات اٹھائے ہیں کئی سال سے کراچی میں آپ کی حکومت ہونے کے باوجود بارشوں سے حالات کیوں خراب ہو جاتے ہیں کیا اس بارے میں کوئی پلاننگ موجود نہیں تھی دیکھیں بہت شکریہ آپ نے اس اہم موضوع پہ اور جو ظاہر ہے کراچی پاکستان کا بیگست سٹی بھی ہے انڈسٹریس ہب بھی ہے اور کراچی کی کارکردگی کا آپ ہم سے پوچھنے کے بجائے سب سے پہلے پہلے تو میں کراچی سے پوچھنا چاہئے جو کہ آن کرتے ہیں جن کی پارٹی کے جی ہم کراچی کے وارث ہیں اور ہم نے کراچی کو یہ بنا دیا دس سال ہم نے یہ خدمت کی پچیس سال ہم نے یہ خدمت کی پہلے فارو سطر صاحب میر رہے اس کے بعد یہ بلا شرکت غیر ہے مشرف دور میں انہوں نے اقتدار سمالا سندھ اور کراچی کو مکمل طور پہ ان کے کہا ہاتھ میں تھا کراچی میں جو کارکردگی تھی وہ سب کے سامنے ایاں ہوئی کہ کیا انہوں نے کیا تھا کتنی پلاننگز تھی کتنا انہوں نے سیوری سسٹم کو بہتر کیا کتنا وارٹر ایشیوز کو سالو کیا آج وارٹر کے جتنا بھی کرائسیز ہے پانی کا کراچی میں وہ میں سمجھتی ہوں کہ ایم کیم کو جاتا ہے اور اسی طریقے سے جو بھی سیوریس کا سسٹم تھا فیڈل بی ایریا جیسے علاقے نازم آباد جیسے علاقے جہاں سیوریس سسٹم تباہ ہو گیا کوئی نہیں لائنیں نہیں ڈالی گئیں چالیس پینتالیس سال پچاس سال پرانی لائنیں پڑی ہیں آبادی بڑھتی جا رہی ہے آبادی کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے کوئی ان کے پاس کوئی ان کے پاس باقاعدہ منصوبہ نہیں تھا یہ جو کراچی کے ترقی کے دعوے دار ہیں بہت زیادہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بریجس کے جال بچھا دیے ہیں اور انڈر بائی پاسس بنا دیے ہیں آج دیکھیں کہ کراچی کراچی کا انہوں نے یہ حشر کیا تھا اب جب کہ سندھ حکومت کو موقع ملا ہے اور کراچی ابھی میر کراچی آپ نے ابھی خود کہا کہ وہ آؤٹ آف کنٹی چلے گئے ہیں کراچی کو اس حالت میں چھوڑ کے اس وقت تو ایمرجنسی ہے اور ایمرجنسی میں تمام چھٹیاں منصوب کر دی جاتی ہیں تمام منیسٹرز جو ہیں تمام ادارے آپ دیکھیں کہ سڑکوں پہ ہیں بحال کروا رہے ہیں اور کراچی الحمدلاللہ پہلے سے ابھی میں جن سڑکوں سے آ رہی ہوں سب کے سب دیکھیں شائرہ فیصل پہلے جام ہو جایا کرتی تھی گھنٹوں جام ہوتی تھی آج شائرہ فیصل پہ ٹریفک روا دوا ہے اس کا کریڈٹ سین گورنمنٹ کو جاتا ہے جنہوں نے اس کو نہ صرف شائرہ کو وسیع کیا بلکہ اس کے اوپر جو تعمیرات ہوئی اس کے روڈ کی کنسٹریکشن ہوئی اس کے علاوہ یونیورسٹی روڈ سے سفورہ ہے اس کے علاوہ ملیر تک جو تمام روڈز کو جو کنسٹریکشن ہوئی ہے جو کام ہوئے وہ تو نظرہ آج اہلیانی کراچی نے دیکھا لیکن جو برسوں سے ڈگڑا وقام ہے اس کو سمارنے میں توڑ ٹائم لگتا ہے میں میر کی آپ کے جو بات کر رہی ہیں وہ گو کے اس وقت موجود نہیں ہیں کراچی کے اندر لیکن جب بھی ان سے بات کی جاتی ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں اس بارے میں آپ سے سوال کروں گا لیکن اس وقت ڈیپٹی میر کراچی ارشد وورا ہمارے ساتھ بہت شکریہ وورا صاحب کیپرل ٹی وی کو وقت دینے کے لیے ایک بار پھر کراچی کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں بارش کیا ہوئی ہے مزید ان مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے لوکل گورنمنٹ کہاں پر ہے لوکل گورنمنٹ عید کے تیسرے رنج جب بارش نہیں ہوئی تھی اس کے بعد سے صبح بارہ بجے سے لے کے گیارہ بجے سے لے کے تقریباً اب تک بارش کے ایشو کے اس شہر میں تمام ڈسٹرک کے منتخب نمائندے ڈسٹرک چیئرمنٹ کیم سی کے تمام نمائندے تمام یونین کانسل کے چیئرمنٹ اور کراچی کو جو بارش ہو کے بعد کراچی کا حال ہوتا سب کو پتا رہی ہے جو دو دن کی کنٹینز بارش ہوئی ہے خاص طور پر کل رات والی جو بارش ہوئی ہے ان بارشوں سے جو میجر اسٹریم میجر آپ کے جو آرٹریز ہیں وہاں پہ تقریباً سارا کلیر ہے ٹرافک منیجمنٹ جو ہے جو ہماری نارمل روٹین میں ٹرافک میں جہاں جہاں ڈسٹربنس ہوتی ہے وہیں ڈسٹربنس ہے کوئی اس کے علاوہ بارش کی وجہ سے کہیں ٹرافک میں ڈسٹربنس نہیں ہے انر ایریاز میں جو انر ایریاز کے پاکٹ ہے وہاں پر جو ہے پانی جمع ہوا ہوا ہے وہ پانی وہ ایک آد دن میں وہ بھی کلیر ہو جائے گا گیارہ ڈی وارٹرنگ پمپ جو ہے ہمارے موبائل انہوں نے میجر رول پلے کیا ہے پانچ نالوں پر اس وقت تقریباً پانچ نالوں پر ہمارے آٹھ پوائنٹس ہیں جس پر کہ ہماری ہیوی مشینز آلیڈی کام کر رہی ہیں کل سے تو اس وقت ایس سچ میں نے کہا نا کہ کئی الیکٹرک کی وجہ سے جو ہم وات ہوئی ہیں یا ڈیورنگ جس وقت بارش ہو رہی ہوتی ہے اس وقت جو ایشو آتا ہے جیسے ابھی میں ملیر گیا تھا وہاں پر جو ہے وہ ایک گلی میں سیویج کی لائن بیٹھ گئے اس سے وہ تقریباً بارہ پندرہ بیس فٹ بڑا شگاہ پڑ گیا تو وہ پرانی لائنیں ہیں سیویج کی ظاہر ہے تیس تیس چالیس چالیس سال پرانا اور اس کے اوپر لوڈ جو ہونا چاہیے تھا اس سے چار گناہ پانچ گناہ زیادہ لوڈ ہو گیا ہے تو اب کراکی جو ہے کراکی کو بہرحال اس بارش میں بھی دو دن کی بارشوں میں اب تقریباً یہ سمجھ لیں کہ نائنٹی پرسنٹ ایریا کلیئر ہو چکا ہے کچھ جگہوں پہ جہاں رہ گیا ہوگا پانی لیکن سنہا بات یہ ہوتی ہے اس سال بھی نالوں کی صفائی کے لیے کئی کروڑ کے فنڈز زاری ہوئے تھے نالوں کی صفائی مہم کی بڑی میڈیا کوریج بھی دیکھنے میں آئی مگر صورتحال آپ کے سامنے ہیں ویسے کی ویسے ہی صورتحال ہے ایسا کیوں ہیں کیسی صورتحال ہے صورتحال نالوں کی کمپیٹریبلی بہت بہتر ہے ابھی آج پاوش علاقوں میں پانی موجود ہے کیا آج بھی میں نے تقریباً جو ہے ڈسٹرک ایس ملی ساؤس پورنگی سب جگہ پہ نالوں کا وزٹ کی ہے اور وہاں کام بھی ہو رہے ہیں نالوں پہ ایک لانگ ڈرم کام ہونا چاہیے نالوں کا جو پروسیجر ہے وہ کنٹینیوز پروسیجر ہے یہ نہیں ہوتا کہ نالوں کی ایک دفعہ صفائی کر دی جائے اس کے بعد کام ختم ہو گیا نالوں میں جو سب سے بڑا جو ایشو ہے دالتی ہو چاہے وہ سن سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ والے ڈالتے ہو جو بھی ڈالتا ہو یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے اس کی وجہ سے نالے جو ایک دفعہ شروع ہو جاتے ہیں پانی کے فلو میں فرق پڑتا ہے لیکن اس وقت کراچی کے پانچ میجر نالوں کے آٹھ پوائنٹس پہ کام ہو رہا ہے اور پانی کا فلو وہاں پہ بھی بہتر ہے تین چار دن پانچ دن اور کنٹینیو کام ہوگا انڈالوں کے شارف حیصل پہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ٹرافک جیم نہیں تھا اور کراچی کا اصل میں جو ایشو کراچی میں جو ایک دم سے جو ایشو آتے ہیں پرابلم آتے ہیں وہ یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ 51 فیصد آبادی اس کی جو ہے وہ کچھی آبادی ہے اور اس کچھی آبادی کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے چاہے وہ ہائی رائزز میں کریں یا پروپر جو ہے ہاؤزنگ اسکیم میں کریں یہ کرنا یہ تینوں کو بیٹھ کے کراچی کی پروپر پلیننگ کرنی ہوگی پچیس سالہ پلیننگ کرنی ہوگی اس پلیننگ کے سگنیٹری تینوں ہوں گے اس میں عوام کو جو ہے ویٹنیس بنایا جائے گا ایگریمنٹ کو پبلک کریں تب جا کے کراچی بہتر ہو سکتا ہے اور کراچی کی ماس سے پلیننگ ہو سکتی ہے ادر وائز اگر سر آپ کی باتوں کو سننے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ سب اوکے کی ریپورٹ ہے آپ کی زانب سے لیکن ہماری جب ریپورٹر سے بات ہوئی ہمارے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک پانی پوش علاقوں تک میں موجود ہے تو اب کیا سمجھا جائے صوبائی حکومت کے اور مقامی حکومت کے مابین جو چپکلش شل رہی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے لیکن چاہے صوبائی حکومت ہو چاہے مقامی حکومت ہو چاہے فیڈل حکومت ہو کراچی جو پاکستان کا ایکنومی خواب ہے یہ تینوں کی رسپونسیبیلٹی بنتا ہے اور تینوں کی رسپونسیبیلٹی میں سب سے بڑا جو فائننس کا رسپونسیبیل ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ ہے اور کراچی کے اوپر پروجیکٹ جو ہے زیادہ سے زیادہ انہیں رکھنے چاہیے کراچی کی ڈیولپنٹ پروگرام زیادہ سے زیادہ رکھنے چاہیے کراچی کے لیے یہ دس عرب اور بیس عرب اور سو عرب یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ یہ شہر آپ کا ستر فیصد زیادہ ریوی نہیں دیتا ہے سندھ گورنمنٹ کے ریوینیوں میں یہ پچھانوے فیصد زیادہ دیتا ہے پچھلے سال بھی ستر عرب روپے دی ہیں ٹیکس کی مد میں صوبے کو تو کراچی کے اوپر تو جو ہے کراچی کے ڈیولپنٹ پر دل کھول کر پیسہ خط کرنا چاہیے یہاں تو جو سرکاری ہسپتالوں کے اوپر جو دھائی کروڑ کی آبادی کیا کراچی سے باہر کے لوگ بھی آتے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں علاج کرانے کے لیے تو جب تک ہم نے ان چیزوں پر توجہ نہیں دی پیڑل گورنمنٹ نے پروینشل گورنمنٹ نے آن بورڈ لے کر سر بس آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا ہمارے پاس پیپلز پارٹی کے رانوائیو موجود ہیں اب جو کراچی مسائل کا گھڑ بنتا جا رہا ہے مقامی حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی ہے کوئی پلان بی بھی موجود ہے لیکن میں نے پھر آپ کو یہی عرض کر رہا ہے اس کا ایک ہی حل ہے کیونکہ پاپولیشن یہاں بڑھتی جا رہی ہے پاپولیشن گروہ تریٹ بڑھتی جا رہی ہے لوگ جو ہیں رورل ایریا سے مائیگریٹ کر کر کے جو ہیں وہ کراچی میں آ رہے ہیں اور کچھی آبادیاں ڈیولپ ہوتی چلی جا رہے ہیں جب تک آپ کچھی آبادیاں کو پروپر پلان نہیں کریں گے یہی اس کا حال ہے جب کچھی آبادیاں کو آپ پروپر پلان کریں گے یہاں کی انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ امپروو کرے گی یہاں جو ہے ڈیولپمنٹ جب ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے پھر انیمپلائیمنٹ اسی طرح بہت شکریہ آرشان ورہ صاحب ڈیپیٹی میر کراچی ہمارے ساتھ موجود بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا اپنا آئین او کے آپ اس وقت فیل میں موجود تھے اور وہاں سے آپ نے ہمیں ہماری سوالوں کے جواب دی ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے رانوما شاہدہ رحمانی بھی موجود ہیں بہت شکریہ میں میک پردہ پھر آپ کا شکریہ اور ویٹ کرنے کا بھی شکریہ یہاں پہ آپ نے بات سنی ہوگی ڈیپیٹی میر کراچی کی وہ فنڈز کی ہی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دل کھول کر خرش کرنا چاہیے کراچی پر تو آپ کیا کہنا چاہیں گی سب سے پہلے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ چپکلش ہے آپ کی صوبائی گورنمنٹ کی اور میر کراچی کی جس کی وائد سے جو کراچی کے عوام ہیں وہ ان کو یہ صورتحال کا سامنا ہے دیکھیں کراچی کی صورتحال ابھی خود ڈیپٹی میر صاحب نے بھی ایکسپٹ کیا کہ کراچی کی صورتحال پہلے سے بہتر ہے اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ شاعر فیصل جس طریقے سے پہلے جام ہوتا تھا نہیں ہوتا سب سے بڑی شاعر ہے اس کے علاوہ نالوں کی صفائی کے حوالے سے گجر نالا زیرعاب آ جاتا تھا ان کے علاقے وہ ساری صفائی کرائی گئی تھی تمام ناجائے سجاوزات کا خاتمہ کیا تھا آج وہاں پانی روا دوائیں اسی طرح یوسف گوٹ وغیرہ نورت کراچی کا سرجانی کا علاقہ بلکہ ڈوب جایا کرتا تھا لیکن ہم سب نے مل کر کام کیا تھا ان تمام نالوں کو پہلے ہی صفائی کرالی تھی اور آج الحمدللہ وہ علاقے جو زیرعاب آ جایا کرتے تھے اتنی بارشوں کے بعد وہ کنڈیشن نہیں ہے اب اس کنڈیشن سے ہم بہتر بہتری کی طرف جا رہے ہیں ضرورت اس حمل کی ہے کہ ہم سب مل کر کراچی کی ترقی کے لیے کام کریں کراچی پہ اربو روپے کے فنڈ بلا شبہ سندھ میں سب سے زیادہ اگر خرچ ہوا تو وہ کراچی شہر پہ ہوا جس کی ابھی کل بھی انفرمیشن منسٹر نے پریس کانفرنس کر کے بھی اس کو وضاحت کی تھی اور آپ کے سامنے ہے کہ سب سے زیادہ کراچی پہ سندھ گورمنٹ بھی توجہ دے رہی ہے وفاف کی گورمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ کراچی پہ توجہ دے کراچی سب سے بڑا معاشی حبے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے اور کراچی کے لیے جس طرح وہ تخت لاہور پہ توجہ دیتے ہیں اسی طرح بجٹ کے اندر کراچی کے لیے بڑے پیکجز آنے چاہیے تھے جو کہ نہیں آئے لیکن سندھ گورمنٹ ہو کراچی کی گورمنٹ ہو لوکل گورمنٹ ہو سب مل کر اس وقت تمام میار ڈیپٹی میار چیئرمن وائی چیئرمن تمام یو سیز کے جاتھ کیونکہ عوام کے منتخب نمائندے وہ عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں وہ عوام کے درمیان کڑیں اور یہی وجہ ہے کہ تمام نالوں کی صفائیاں ہو رہی ہیں جہاں جہاں پانی ہے وہاں پم لگا کے پانی نکالا جا رہا ہے ہر جگہ الحمدللہ صورتحال بہت بہتر ہے کوئی ایسے چپکلشتی لیکن میں بات ہی آتی ہے کہ اصل کام جو ہے وہ لوکل گورمنٹ کا ہے اس کو مضبوط کیوں نہیں کیا جاتا سیاست ہی سب سے بہترین خدمت ہے سیاست لیکن میں بات تب یہاں پہ ہی آتی ہے کہ جو اصل کام ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں یہ لوکل گورمنٹ کا کام ہے میں نے آپ سے کہا کہ سسٹم کو سسٹم کو بہتر کرنے میں ٹائم لگتا ہے سالوں کا پچیس تیس سالوں کا جو بگڑا ہوا تھا اس کو بہتر کرنے میں ٹائم لگا لیکن آج الحمدللہ اتنی شدید بارشوں کے باوجود کراچی میں ٹریفک بھی روا دوا ہیں علاقے بھی زیرعاب نہیں ہیں پانی کہیں ایسی صورتحال نہیں جو ماضی میں ہوا کرتی تھی ٹھیک اب یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے مہم کہ کوئی پلان آپ کے پاس فوری موجود ہے کہ جو آنے والی مونسون میں مزید تباہی نہ ہو اور اس سے بچا جا سکے دیکھیں اصل ضرورت یہی تھی کہ نالوں کی صفائی ہو جو ہے وہ روا دوا ہو اسی طریقے سے جونکہ مونسون کا محسن بلکل سر پر ہے اور ہو چکی ہیں مونسون کی بارشیں سٹارٹ ہو چکی ہیں اس وقت یہی ہے کہ ایم ارجنسی سے کس طریقے سے نپٹا جائے تمام علاقوں کے تمام چیئرمین سوائس چیئرمین کانسلرز اور تمام منتخب نمائندوں کی ذمہ داری ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں تمام منسپل کارپریشن تمام آفیس ران جو ہیں ان کی چھٹیاں منسو کر دے گئی ہیں صرف اگر کراچی میں اس وقت بگ ایشو ہے سب سے بڑا ایشو ہے وہ کہ الیکٹرکہ ہے جنہوں نے بلکل اس طریقے سے آپ نے دیکھا شایدہ رحمانی ہمارے ساتھ موجود تھی اور اپنا موقف دے رہی تھی سندھ گورمنٹ کا موقف دے رہی تھی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ تمام سٹیکھولڈرز کام کر رہے ہیں کراچی کی بہتری کے لیے لیکن میں ابھی یہ کہوں گا کہ یہ تمام سٹیکھولڈرز جو کام کر رہے ہیں کراچی کی بہتری کے لیے یہ مل کر کام کریں تو شاید کراچی میں جلد بہتری آ جائے اس کے ساتھ ہی مجھے محمد کامان کو کراوسٹیک ویدوٹی سے دی جائے گا اجازت اللہ نگے بعد مجھے مجھے